اچھا سٹوڈینٹس ہم نے دیکھا کوئیسن نمبر تھری ہے کوئیسن نمبر تھری میں وہ کہتا ہے کمیٹنگ سکیئر سے آپ نے سولو کرنا ہے اب کمیٹنگ سکیئر کیا ہوتا ہے اسے دیکھتے ہیں سٹوڈینٹس آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو ایکس سکیئر ہے اس کے ساتھ جو بھی کوفیشنٹ ہے وہ کسی چیز کا پرفیکٹ سکیئر ہونا چاہیے اگر تو وہ کسی چیز کا پرفیکٹ سکیئر ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ کسی چیز کا پرفیکٹ سکیئر نہیں ہے تو سٹوڈینٹس آپ اسی ایلیمنٹ کے ساتھ دونوں طرف ڈیوائیڈ گار دیں گے جیسا آگے میں نے دیکھا ایک سکیئر کے ساتھ 7 ہے 7 کسی بھی چیز کا پرفیکٹ سکیئر نہیں ہوتا اگر یہ پرفیکٹ سکیئر نہیں ہے تو میں دونوں طرف اس کے ساتھ ڈیوائیڈ گار دوں گا میں نے لکھا ڈیوائیڈنگ بائی 7 on both sides both sides میں نے 7 سے ڈیوائیڈ گار دیا باقی میرے پاس رہ گیا 7x سکیئر over 7 plus 2x over 7 1 over 7 is equal to 0 over 7 اب solve کرتے ہیں یہ اس کے ساتھ cut ہو جائے گا یہ آگیا x سکیئر plus یہ آگیا 2x over 7 یہ minus کا ہے ادھر جائے گا تو plus کا ہو جائے گا اور یہ آگیا میرے پاس 0 ہو گیا 0 ہو کے یہ ختم کیونکہ 0 کو کسی بھی چیز پر ڈیوائیڈ گریں answer تو 0 ہی آتا ہے 0 over 7 0 ہو جائے گا یہ minus کا 1 over 7 ادھر جاگے plus کا ہو جائے گا اب students ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس completing square کیا ہوتا ہے completing square میں ہمیں دو فارمولے required ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے a plus b کا whole square جو کہ equal ہوتا ہے a square plus b square plus 2ab اور ایک ہوتا ہے a minus b کا whole square یہ ہوتا ہے a square plus b square minus 2ab اب students ہم ان دونوں فارمولوں میں سے ایک فارمولا لے سکتے ہیں اب decide یہ کرنا ہوتا ہے کہ فارمولا لیا کونسا جائے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو x ہے x کے ساتھ جو sign ہوگا اس sign کے مطابق ہم اپنا فارمولا لے لیں گے ہم نے دیکھا اس x کے ساتھ plus ہے تو ہم plus فارمولا لے لیتے ہیں اگر یہ plus ہوگا تو plus والا فارمولا اگر یہ minus ہوگا تو minus والا فارمولا ابھی میرے پاس یہ plus ہے تو a plus b کا فارمولا میں apply سکیئر plus b سکیئر plus یا minus 2ab تو students quality کی اندر آپ کے پاس دو چیزیں required ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے a سکیئر اور ایک ہوتا ہے 2ab اس لیے اسے complete سکیئر کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس کو complete کرنا ہے اب complete کرنے کے لیے ہمارے پاس 20 سکیئر ہونا چاہیے جو کہ ہمارے پاس مجود ہی نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس 2ab میں سے اس کو separate کرنا ہے جیسے ہی یہ separate ہو جائے گا ہمارا جو formula ہے وہ complete ہو جائے گا جیسے ہی وہ complete ہوگا ہم اسے اکٹھا کر لیں گے اسے close کر دیں گے جیسا کہ بھی دیکھتے ہیں ہم نے دیکھا first term a جو ہمارے پاس وہ x ہے جیسا کہ b بات کی b تو اس میں ہوتا ہی نہیں تو b کی bracket میں نے empty چھوڑ دی plus یہ آگیا میرے پاس 2 یہ آگیا میرے پاس پھر a اور b کی bracket میرے پاس پھر empty ہے اب question یہ ہے ان تینوں کو میں multiply کروں تو میرے پاس آنا چاہیے 2x dividing by 7 اب دیکھو میں ان دونوں کو multiply کرتا ہوں تو میرے پاس 2x آگیا جبکہ میرے پاس 7 نہیں آرہا جو کہ fraction میں ہے تو ہم ادھر لکھ دیں گے 1 by 7 اسی کے ساتھ میں نے divide کر دیا اب دیکھیں اسے multiply کر کے دیکھیں تو ہمارے پاس پورا result آ جائے گا 2x 1 by 7 ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 2x جب 1 سے multiply ہوگا 2x dividing by 7 جو کہ ہماری equation کو satisfy کرتا ہے اب ہمارے پاس جو term آئی ہے 2x dividing by 7 کسے کو رکھنے سے آئی ہے 1 by 7 کو اور جو ہمارے پاس empty brackets ہیں ان تمام brackets میں ہم اس کو 1 by 7 رکھ دیتے ہیں 1 by 7 اور یہ آگیا 1 by 7 اب یہ formula ہمارے پاس complete ہو گیا ہے اسے close کرتے ہیں first term plus second term کا whole square is equal to 1 by 7 plus 1 by 49 students یہ آگیا x plus 1 by 7 کا whole square اس کا میں نے LCM لیا 49 یہ آگیا میرے پاس 7 7 جا ہوتا ہے 7 plus یہ آگیا 1 یہ آگیا x plus 1 by 7 کا whole square یہ آگیا میرے پاس 8 by 49 اب students ادھر بھی میں نے solve کر لیا ادھر بھی میرے پاس solve ہو گیا ہے اب اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے square کو ختم کرنے کے لیے ہم square rule لے لیتے ہیں تو لکھیں گے taking square root on both sides both sides ہم نے square root لے لیا یہ آگیا x plus 1 by 7 کا whole square کا square root یہ آگیا 8 over 49 کا square root یہ دونوں آپس میں cut ہو گئے یہ آگیا x plus 1 by 7 اب ہمیں پتہ ہے 8 کا square root ہوتا ہے 2 under root 2 اور اگر solve کر کے دیکھنا ہو تو آپ اسے solve کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں جس کے پاس مجود نہیں ہوگا calculator تو اس کو use simple کر لے گا 2 multiply 2 multiply 2 یہ 8 ہوتا ہے یہ factor بنے 2 2 square root اس کا separate اور یہ آگیا 2 separate یہ cancel ہوگا جن کے پاس calculator مجود نہیں ہوتے اور 49 جو ہے اس کا square root ہمارے پاس ہوتا ہے 7 اب students ہم کیا کرتے ہیں یہ plus کا ہے اسے میں دوسری طرف shift کروں گا یہ آجے minus 1 over 7 plus minus 2 under 2 dividing by 7 اس کا LCM کر لے پہ ہیں یہ 7 minus 1 plus minus 2 under root 2 اب students ہم دیکھتے ہیں کہ یہ perfect scale نہیں ہے اس وجہ سے ہم اس آگے solve نہیں کر سکتے اب یہ ہم آنسر ہوگا اس کے ساتھ ہم اس کو ختم کرتے ہیں یہ ہمارا solution ہے ہم نے question number 1 complete کیا ہے question number 2 تھوڑا یہ ہے ہمارے پاس question number 2 کیونکہ اس کا جو coefficients ہیں وہ alphabet word ہے اس وجہ سے میں اسے خود کر رہا ہوں 2x square ax square plus 4x minus a equal to 0 اب students ہم نے دیکھا ہمارے پاس یہ question ہے سب سے پہلے جو simple constant ہوتا ہے اسے دوسری طرح بھی دیں گے اور ہم نے اس سے پہلے چیز دیکھ نی ہے کہ ہمارے پاس x square جو ہے اس کے ساتھ جو جو جڑا ہوا coefficient ہے آیا کہ وہ کسی چیز کا perfect square ہے تو ہم نے دیکھا x square کے ساتھ جو a ہے وہ کسی بھی چیز کا perfect square نہیں ہے اس لئے ہم اسی کے ساتھ both side divide کر دیں گے ہم لکھائے dividing by a on both sides both sides اسے divide گیا یہ آ گیا ax square a plus 4x over a minus a over a is equal to 0 over a اب ہم نے دیکھا students یہ دونوں ہمارے پاس cancel ہو گئے ادھر ہمارے پاس رہ گیا x square ادھر رہ گیا 4 x over a یہ دونوں کٹ گئے یہ آگیا minus 1 is equal to students یہ آگیا ہمارے پاس 0 ہم نے اس کے پر formula apply کرنا ہے فارمولے کا method میں نے آپ کو سکھ جو ہمارے پاس a square plus b square plus 2 یہ آگیا a اور یہ آگیا ہمارے پاس b اور یہ minus کا 1 ہے students ادھر جاگے کس کا ہو جائے گا plus کا 1 ہو جائے گا یہ آگیا میرے پاس first term x b اس میں نہیں ہوتا یہ آگیا میرے پاس x آگیا اب ہمیں یہ element چاہیے چاہیے ہے تو 2 2 4 ہوتا ہے یہ میں 2 رکھ دیا لیکن dividing by مجھے a چاہیے ہے جو میرے پاس موجود نہیں ہے تو میں a کے ساتھ same as it is divide کر دیا جو چاہیے ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہم divide کر دینا ہوتا ہے اب یہ آگیا ہمارے پاس 2 by پاس ہوگیا complete کر لیا اس کو یہ آگیا x plus 2 by a whole square is equal to 1 plus 2 2 4 اور یہ آگیا ہمارے پاس a square دونوں طرف ہم نے دیکھا کہ اسے solve کر لیا ہے لیکن second side جو ہے right hand side وہ solve نہیں ہوئی یہ آگیا x plus 2 by a whole square یہ میرے پاس lcm لیا a square lcm آگیا اور باقی remaining رہا a square plus 4 دونوں side students solve ہو گئی ہیں اب ہم square root لے لیتے ہیں taking square root on both sides both sides square root لے لیا یہ آگیا میرے پاس x plus 2 by a whole square root a square plus 4 divided by a square root یہ دونوں student ہم نے cancel کر دی یہ آگیا ہمارے پاس x plus 2 by a اور یہ آگیا اس کا square root نہیں آسکتا یہ as it is اور یہ ہمارے پاس students a square ہے cancel ہو گئے a آجے گا اور ان کے ساتھ جیسے square رول لیتے ہیں plus minus ضرور لکھنا ہے یہ آگیا ہمارے پاس x یہ plus کا ہے جب میں اسے دوسری طرف لے کے جاؤں گا تو یہ minus کا ہو جائے گا یہ آگیا plus minus a square plus 4 dividing by a students ہم نے دیکھا دونوں میں LCM آ رہا ہے LCM لے لیتے ہے جو a a a minus 2 plus minus یہ آگیا a square plus 4 یہ student مہرے پاس اس کا آنسر ہے کیونکہ اس کا perfect square نہیں ہے اس لئے یہ سے آگے solve نہیں ہو سکتا تو یہ ہی آنسر ہے اچھا students اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اپنا next question question number 3 same as it is 11 دیکھ رہے ہیں ہم x سب سے پہلے 11 کے ساتھ both side divide کریں گے اور بعد میں اس کے ساتھ اس بار minus r x کے ساتھ تو minus والا فارمولا لگائیں گے a square plus b square minus 2 a b پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں رکھنے سے کیا چیز چاہیے ہے وہ put کرنے کے بعد اس کریں گے اور فارمولا ہے اس بار plus کا فارمولا لگائیں گے اور اسے close کر لیں گے اچھا سٹوڈنٹس اب دیکھتے ہیں question number 7 question number 7 ہے ہمارے پاس minus x square plus 15 by 2 as equal to 7 by 2 x سب سے پہلے ہم اسے arrange کریں گے یہ بھی اپنے یاد رکھنا ہے کہ ہمارا x square اس کے ساتھ negative sign نہیں ہونا چاہیے وہ ہمیشہ positive ہو تاکہ آپ اسے آسانی سے solve کر سکیں تو یہ minus x square ہے اسے میں ادھر لے جاتا ہوں ادھر رہ جائے گا 15 by 2 یہ plus کا ہو جائے x square اور یہ میرے پاس plus 7 by 2 x ہے arrange کر لیں students x square plus 7 by 2 x is equal to 15 by 2 آگیا ہم اس کا formula لگاتے ہیں plus ہونے کے ناتے پھر plus والا formula 20 square plus 2 a b 15 by 2 plus empty bracket so care students ہم نے دیکھا first term میرے پاس x x آگیا students مجھے چاہیے 7 by 2 اب میرے پاس یہ 2 x کو multiply کرتا ہوں اگر یہ میرے پاس 7 میں رکھتا ہوں یہ 7 2 زیاد 14 ہو جائے گا لیکن مجھے تو صرف 7 چاہیے ہیں تو پھر students ہم کیا کرتے ہیں ہمیں اس میں 2 چاہیے ہے تو ہم اس کے double کے size سے divide کر دیتے ہیں 1 single 1 single 1 سے cancel ہو جائے remaining 2 ہمارے پاس requirement کے مطابق پورا as equal to 15 by 2 plus 7 کا square 49 اور یہ آگیا 16 یہ آگیا x plus 7 by 4 ka whole square students اس calcium لیا 16 یہ آگیا 8 اور 15 کو ہم multiply کر لیتے ہے 8 سے 15 multiply 8 student یہ ہمارے پاس آگیا 120 اور ساتھ میں آگیا plus 49 آگیا اب ہم نے دیکھا یہ ہمارے پاس x plus 7 by 4 ka whole square یہ آگیا ہمارے پاس 169 dividing by 16 اب students جیسے ہی اسے arrange کیا ہم نے ساتھ ہی دونوں side solve ہو چکی ہے square rule لے لیتے ہیں taking square root on both sides یہ آگیا x plus 7 by 4 square root 169 اور یہ آگیا 16 کا square root یہ students دونوں cancel ہوگے یہ آگیا میرے پاس x plus 7 by 4 is equal to plus minus 169 جو ہے اس کا square root 13 ہوتا ہے اب calculator پہ check کر لی جیئے گا اور 16 کا 4 آگ students یہ میرے پاس plus کا ہے ادھر جائے گا تو minus میں change ہو جائے گا دونوں کا LCM کر لیتا ہوں یہ آگیا minus 7 plus minus 13 اس بار ہمیں solve کرنا پڑے گا اس کی reason کہ اب یہ perfect root ہے جب perfect root آئے گا تو اس کو solve ہے وہ must کریں گے یہ آگیا ہمارے پاس minus 7 plus 13 by 4 اور یہ آگیا x minus 7 minus 13 by 4 اسے ہم نے ایک بار plus کر لیا اور اسے ایک بار ہم نے minus کر لیا یہ آگیا x equal to 6 by 4 اور x equal to minus 20 by 4 اچھا students یہ آگیا x equal to ہمارے پاس cancel کریں 3 by 2 اور یہ ہمارے پاس x is equal to minus 10 by 2 رہ جائے گا cancel کرنے سے 2 کا ڈیبر read کرتے ہیں اور اسے ختم کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس solution set آگیا ہے 3 by 2 اور یہ minus 10 by 2 آگیا اب دیکھتے ہیں students ہم نے یہ دیکھا question number 7 اور question number 8 یہ بلکل same ہے یہ آپ خود کریں گے اسی طریقے سے ایک pair 5 اور 6 کا اس میں میں سے بھی ایک pair میں solve کر دیتا ہوں آپ کو question number 6 میں solve کرتا ہوں دو دو question کا ایک pair ہے ایک ایک میں solve کر کے دے رہا ہوں آپ کو x square minus 2x minus 195 is equal to 0 students ہم نے کیا گیا اب دیکھا x square simple ہی range کرتے ہیں 195 minus کا جا کے plus کا ہو گیا minus والا formula ہے نظر آ رہا ہمیں x square plus b square minus 2 ایک بار a b 195 plus empty bracket کا so care آ گیا ہم let's ہم نے دیکھا first term میرے پاس x ہے اور یہ آ گیا x مجھے 2x صحیح ہے تو 2x ہی مجود ہے تو پھر 1 رکھ لیتے ہیں close کیا minus formula x minus 1 سکیئر یہ آگیا 196 students یہ solve side کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کا square رو لیتے ہیں taking square root on both sides یہ آگیا x minus 1 کا square اور یہ آگیا 196 کا square root یہ دونوں کٹ گئے یہ آگیا x minus 1 اور calculator سے چیک کر لیجئے گا یہ آگے گا ہمارے پاس 14 اس کے ساتھ ہی ایک بار اسے plus کر لیتے ہیں کیونکہ perfect square root ہے اور ساتھ ہی ایک بار اسے minus کر لیتے ہیں ہم نے کہ x minus 1 is equal to 14 x minus 1 is equal to minus 14 یہ آگیا 14 plus 1 یہ آگیا ہمارے پاس 15 یہ آگیا minus 14 plus 1 اور یہ آگیا minus 13 اس کے ساتھ یہ آگیا ہمارے پاس solution set یہ آگیا minus 13 اور یہ آگیا ہمارے پاس 15 اس کے ساتھ یہ اس کے results آگئے اب میں last question کرنا پسند کروں گا last question میرے پاس 7 into x plus 2a ka whole square plus 3a square as equal to 5a into 7x plus 23a students پہلے اسے quadratic equation میں تحویل کریں گے solve کرنے کے بعد پھر ہم اس کے اوپر factorize لگائیں گے یعنی completing square کا formula لگائیں گے یہ میرے پاس a plus b ka whole square بن b ka square plus formula ka 2 a a b students یہ formula لگا دیا ہم plus 3a square is equal to multiply plus 2 2 is 4 اور جب یہ multiply ہوگا 7 سے 4 7 is 28 یہ آگیا میرے پاس 7 a plus 3a square یہ آگیا میرے پاس minus 35 ہے یہ plus 35 ہے یہ plus ka ہے یہ minus ka 1 15 a square ہو جائے گا اور equal to 0 رہ جائے گا اس کے 7 students ہم نے دیکھ ہم ہمارے پاس x square صرف 7 ہے اس کے بعد ہمارے پاس ax ڈرم 1 ہمیں یہ نظر آ رہی ہے اور 1 ax ہمیں یہ نظر آ رہی ہے اب ہم نے اس میں سے minus کیا تو یہ بڑھتی ہے ہمارے پاس minus 7 ax اس کے بعد یہ 28 square ہے plus 3 a square ہے اور یہ ہمارے پاس minus 115 a square ہے جب ہم دون لوگ add کرتے ہیں تو plus 35 ہو جاتا ہے اور ہم اس minus کر دیتے ہیں ہم نے لکھا minus 115 اور plus 28 اور 3 31 تو remaining ہمارے پاس رہ جائے گا minus 84 اور ساتھ میں آجے a square 0 اب ہمارے پاس ایک quadratic form بن سکتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ completing square کا formula بھی hold نہیں کرتا اس کے اوپر اس کی reason x square کے ساتھ 7 ہے وہ کسی بھی چیز کا perfect square نہیں ہے تو ہم 12 a square plus یہ آگیا a square by 4 آگیا ہمارے پاس اب ہم کرتے ہیں x minus a by 2 کا whole square اس کا ہم nے lcm لیا 4 آگیا اس کو اس سے multiply کرتے ہیں جب 12 کو 4 سے multiply کریں گے تو یہ آجے گا ہمارے پاس 48 a square plus اور یہ a square x minus a by 2 کا whole square یہ آگیا ہمارے پاس 49 a square by 4 اب students یہ ہمارے پاس complete ہو گیا ہے اب ہم کرتے ہیں اس کو raise کر لیتے ہیں اور اس کا square رول لے لیتے ہیں taking square on both sides سکیئر رول لیا x minus a by 2 کا square کا square root یہ آگیا 49 a square by 4 کا square root یہ student cancel ہو گیا آپ اس میں remaining x minus a by 2 رہ گیا اور ادھر student ہمارے پاس 49 کا square root 7 ہوتا ہے a square root cancel اور یہ آگیا میرے پاس 2 plus minus کے ساتھ اور یہ آگیا میرے پاس plus کا ہے جب میں اسے دوسری طرف 7 7 a by 2 x equal to 8 a dividing by 2 یہ اس کے ساتھ cut گیا x equal to 4 a اور یہ میرے پاس آگیا x equal to minus 6 a dividing by 2 یہ سے cut گیا اور یہ آگیا میرے پاس minus 3 a اس کے ساتھ ہی student ہم اس کا solution set لکھ لیتے ہے solution set ضرور لکھا گئے minus 3 a and 4 a یہ student اس کا conclusion آگیا ہمارے پاس اس کے ساتھ ہی exercise 1.1 close ہو گئی انشاءاللہ اب ہم next exercise 1.2 کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ ہمارے ہمارے ہمارے